اسلام علیہ وسلم دوستو کیسے ہیں ٹھکٹا اگر امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج ویڈیو نہیں ہے لیکن ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ مسلم مسائل ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو دیں گے اس کے بعد جو میں آپ لوگ اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءال کرنے والے سارفین کو جن کا گھر قرائے کا ہو اور جن کے بچے دس سال سے چھوٹی عمر کے ہوں انہیں فری سولر لگا کر ان کے گھر میں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سولر ان کو لگا کر دیا جائے گا جس میں وہ بہ آسانی اپنے گھر کی تمام وہ چیزیں جس سے ان کی زندگی میں رکاوٹ بنتی ہے سولہ سولہ ٹھارہ ٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے بچے سکون نہیں جا پاتے جس سے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو مخیر حضرات دوست ہیں اوورسیز پاکستانیز ان کی طرف سے آج مجھے گو ہیڈ مل گیا گرین سگنل مل گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوئی اور جیسے کہ ہمارے کراچی کے لوگنر صاحب ہیں تو بول رہے ہیں کہ تین سو یونٹ سولر کے اس پر گریب عوام جو ہے اس کو لگا کے دیا جا رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اوورسس جو باہر ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہوا جا رہا ہے کام گورنمنٹ کو چاہیے اور گورنر صاحب ہمارے ایک اور اپیل ہے آپ کے آپ سے کہ جو بھیجلی کے بل کے پیچھے دو سو یونٹ ہوتے ہیں نا جو دو سو یونٹ یوز کرنے کے بعد جو ہے دو سو ایک یونٹ جو ہوتا ہے وہ جو ڈبل کیا جاتا ہے وہ صرف ایک یونٹ کو ڈبل کیا جائے ایک یونٹ کی وجہ سے وہ جو ایک سے لے کے دو سو ایک ہو جاتا ہے نا اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے تو وہ آٹھ ہزار نو آزار بل بن جاتا ہے اور سب اور بل تو یہ اتنا بن جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں بل دینے والے آتے ہیں وہ سب سے لاز ڈیٹوں میں آتے ہیں کیونکہ کیا ہے کہ سیلی جو جاپ کر رہا ہے ان کی سیلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے لے کے دس تک آ جاتی ہے اور وہ اس کے بعد جب بھی آتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں لوگوں کو ایسے طریقے سے کہ کسی سے ادھار لے کے دینا پڑتا ہے کسی کو کوئی چیز بیش نہیں پڑی جاتی تو اس کے لیے سے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے جیسے گورنر صاحب نے بولا کہ بچوں کی جو ہے زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی تو اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا کام کر دیں گے تو انشاءاللہ کراچی والے کے لیے زندگی اور آسان کرانچی والے سمجھ لیں کہ پاکستان کراچی پاکستان کا دل ہے اور اگر آپ اسی دل کو نہیں سمال سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ ہے میں نے آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس پہ جو ہے آپ ضروری جو ہے نظر سانی کریں کہ دوسرے ہماری جیسے کرانچی والے کو تھوڑا بہت ریلیو ملے اور کچھ جو ہے ایجوکیشن کے لیے بھی کیا جائے کیونکہ کیا ہے کہ ایجوکیشن جو پرائیوٹ سکول ہو گئے نا وہ سمجھ نے ایک مافیا بن چکا ہے کہ اگر ایک نورمل سے سکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے دیا جائے تو بیس سے پچیس ہزار روپے سک ایڈمیشن فیس لے لی جاتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا اس پہ بھی جو ہے نا فوکس کیا جائے کہ کراچی والے کو تھوڑا ریلیو ملے جائے اور یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ گیس بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے بجلی کے بل بھی اتنے آ رہے ہیں گیس کے بل بھی اتنے آ رہے ہیں اور پانی تو آپ بھولی جائے لوگ بورنگ کرا رہے ہیں گھر میں کراچی میں بورنگ کرا کرا کے جو ہے ہم لوگوں نے پانی یوز کیا جا رہا ہے تو پلیز آپ لوگ جو ہے ان چیزوں پر سارا دیکھیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ کس کس کا بل کیسے کتنا کتنا آ رہا ہے اور کہاں کہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کہاں کا لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اگر میری بات ساتھ آپ لوگوں کو خوڑی وہ سما جائی ہو تو پھلیز اس کو شیئر کیا جائے کہ کوئی نئی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ چلیں اللہ حافظ